اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہو منعو والجمود ولا یقدیہ تاو والجود اذ کلو موطن منتقس سواح وکلو مانئن مضموم ما خلاح هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہرن فیختلف منہ الحال وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاطَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَحِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُولَنِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ عَبِالْقَاسِمِ مَحَمَّدِ صلاة والسلام الْأَحْلِ بَيْتَهِ الْتَيَّمِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْنُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَتْحِرَ ایک سلوات پر بِالْحَامِ امَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمُتْقِنِ خِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَاقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِفْلَامِ مِیمْ اَحَسِبَ النَّاسِ اَنْ يُتْرَكُوا وَاِنْ يَقُولُوا عَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ایک سلوات پر بِالْحَامِدِ وَاللَّهِ ازراد چوتھی محرم ہیں اور امتحان کے موضوع پر جس سلسلے گفتگو کا آغاز پہلی محرم کو کیا تھا آج یہ اس کا چوتھا مرحلہ ہے میں نے پہلی تقریر میں ارز کیا تھا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو حروف مقتعات سے بات شروع ہوئی علف لام مین تیہتر فرقوں میں آج تک کوئی یہ نہ بتا پایا کہ جو حروف مقتعات ہیں یعنی علف لام مین پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آجائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے ایک سلوات پر بے محمد و آزمہ گرمی بھی بہت ہو رہی ہے اور حال میں حال بے حال ہے تو ذرا ہم اجلس پڑھوائیے گا تاکہ سکون سے سارا معاملہ چلتا رہے ایک اور سلوات پڑھ دے محمد و آزمہ ایک اور سلوات پڑھ دے محمد و آزمہ دیکھیں یاد آگیا ہے بعد میں ہو سکتا ہے ذہن سے بعد نکل جائے کل پانچویں محرم کو گیارہ بجے دور درشن پہ مجلس شام غریبہ کے ریکارڈنگ ہے دو بسیں روزہ کازمین کے سامنے رہیں گی جن حضرات کو بھی جانا ہو اس میں جارہ بجے مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تو بڑا اہم پروگرام ہے اور ظاہری دنیا میں لکھنوں سے پیغام سید و شہدہ نشر ہوتا ہے آپ حضرات میں سے شرکت گزارش ہیں الف لام میم یا الف لام را یا کاف ہے یہ این سواد یہ جو حروف مقتعات ہیں قرآن میں اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم ایک انسان بھی آج تک ایسا نہ ہوا کہ جو معنی بتائے کہ ان کے معنی کیا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نازل کیا یعنی معنی کو مبہم رکھا لیکن قرآن میں نازل کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم معنی کیوں جب بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے مجمل کلام مبہم کلام ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ آپس میں ہم ایسی گفتگو کریں کہ جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے تو خدا ایسی گفتگو کیوں کر رہا ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے بھیجا نازل کیا اور ہم سے یہ کہا کہ ایمان لاؤ کیوں؟ کیونکہ کچھ اللہ نے ایسے بھیجے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ماننا ضروری ہے جیسے قرآن ویسے ہی اہلِ بیت کے فضائل علف لام میم سے بات شروع ہوئی اور کیا فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ باقید اس بات پر رہزم احشر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے سنیے بڑی بڑی باتیں کرنے سے تو کچھ حاصل ہوتا نہیں پیغمبر کی بزم میں جو لوگ بیٹھتے تھے آکے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سب کی نگاہ میں سب محترم ہو گئے بعد میں مگر قرآن گواہی دے رہا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب بیٹھتے تھے بزم رسول میں آکے تو مخالفت رسول میں بھی گفتگو کرتے تھے کانا پھوسیاں ہوتی تھی کس کے خلاف کس کے خلاف لاتو مناتو حبل کے خلاف نہیں پیغمبر کی مخالفت ہوئی بیٹھے بھی رسول کی بزم میں ہیں کھا بھی رسول کے صدقے میں رہیں اور کانا پھوسی بھی رسول کے خلاف کر رہیں وہ یہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ ہم تینوں مل کے مشورہ کریں گے ہم تینوں مل کے جب گفتگو کریں گے تو کوئی چوتھا ہی نہیں ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ چوتھا یہاں نہیں ہے وہاں ہے وہاں سے جبریل نازل ہوئے کہا کہ یہ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کانا پھوسیاں کرتے ہیں رسول کی مخالفت میں یہ جو تین آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ان کا چوتھا خدا ہے اور اگر ان میں کوئی چوتھا شامل ہو جائے تو پانچوا خدا ہے دیکھو رسول کی مخالفت میں سرگوشیاں نہ کیا کرو اِزَا تَنَاجَئِ تُمْ فِي الشَّئِ فَلَا تَنَاجَعُوا بِلْإِسْمِ وَلْعُدْوَانِ اِزَا تَنَاجَئِ تُمْ فِي الشَّئِفَ لَا تَنَاجَعُوا اسم گناہ پہ گفتگو نہ کرو عدوان بغاوت پہ گفتگو نہ کرو رسول کی مخالفت میں گفتگو نہ کرو مستقل رسول کی مخالفت میں گفتگو ہو رہی ہے اور سارے راز اکھٹا ہو رہے ہیں کہا روزِ محشر ہم بتائیں گے کہ جو گفتگویں کر رہے ہو روزِ محشر ہم بتائیں گے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے جو آپس میں سرگوشیاں کی یہ آپس میں گفتگو کر لی بات ختم ہو گئی غدیر کا اعلان پیغمبر نے کیا تفسیرِ سالبی دیکھئے فسی بھائی لگ رہا ہے کہ وہاں سے مجلس پڑھ رہی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آز محمد بھئی ذرا آپ حضرات ساتھ دیں اور ذرا بول کے سنیں گے تو مجھے لطف آئے گا ایک سلوات باواز بلند پڑھیں محمد اہل سنت کی بڑھے بھائیوں کی مشہور تفسیر ہے تفسیرِ سالبی اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی غدیر کا اعلان ہوا پہلے تو گیارہ بجے تھے جب غدیر کا اعلان ہوا تو بارہ بج گئے بھائی تو ٹومچ ہو گیا نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یعنی کہاں مال حرام کھانے والوں سے زکاة دلوا دی پیغمبر نے آپ میں معمولی مسئلہ سمجھ رہے ہیں یتیموں کا مال کھانے والوں سے خمس نکلوا دیا ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑ مرنے والوں سے کہہ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ یہ نہیں ممکن ہے وہ جو منٹ منٹ پہ باغوں میں کھس کے کھا جانے کے عادی تھے کسی کے بھی باغ میں چلے گئے بکروں کا تو کامی یہ ہوتا ہے کہیں بھی چلے جا رہے ہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے ان سے کہا روزہ رکھو اب بھائی کئی بار آپ نے سنا ہوگا شراب کے اتنے شوقین تھے کہ جب آیت نے حرام قرار دے دیا شراب کو تو ماشاءاللہ خوب روئے ہیں اور نالیوں میں جب شراب بہائی جا رہی تھی تو نالیوں میں مو دے کر رو رہے تھے توجہ فرما رہے ہیں یہ سب کون لوگ تھے ازا تناجائی تم فی شیف اللہ تناجاؤ بل اسم والدوان بیٹھے ہیں مسجد میں مسجد میں دیکھئے ہیں ہر مسجد میں بیٹھنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا دست عدب جوڑ کے یہ نہ سمجھ گیا گا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں لہذا وہ جب خطبت المتقین امیر المومنین نے پڑھا ہے اور جن صاحب نے سوال کیا تھا صفلی المتقین حتی کا انی انظرو علیہم مجھے متقین کی صفت میرے سامنے بیان کیجئے تو منافق بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں متقین بھی بیٹھے ہیں مومنین بھی بیٹھے ہیں منافقین بھی بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں ان میں سے جو چند منافق تھے وہ بول پڑے جیسے ہی صفت بیان کی امیر المومنین نے متقین کی وہ جس نے سوال کیا تھا وہ بے ہوش ہوا غش کھا گیا ایسی صفت بیان کی مولانا اور غش کھا کے گرا اور مر گیا امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں متقین کی صفت بیان کروں گا تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا کمر جھکا کے چلنے کو آہستہ سے بولنے کو اور ہاتھ پہ تذبیر لے کہ اللہ اللہ کرنے کو متقین نہیں کہتے یہ کوئی اور منزل ہوتی ہے سنیے جب متقین ایسے ہوتے ہیں تو امام المتقین کیسا ہوگا ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد اور جیسے ہی صفت بیان کی متقین کی وہ گرے گر کے مر گئے یہ تھے متقین وہاں بیٹھا تھا ایک منافق منافق بیٹھا تھا کئی بیٹھے تھے کئی بیٹھے تھے منافق کہنے لگا یا علی آپ نے جو یہ متقین کی صفت بیان کی یہ تو گر کے مر گئے یہ تو نہ برداش کر پائے متقین کی صفت آپ تو ایسے ہی بیٹھے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوا اور کیا آپ نے کل نبی کے خلاف بولتے تھے آج علی کے خلاف بول نہیں بڑے بھائی رحمت اللہ العالمین تھا جمالی تھا چھوٹا بھائی جلالی تھا کہا یہ میرے خلاف جو تمہاری زبان کھل لائی ہے یہ تو نہیں بول لائے لقد سلق شیطانو علی لسانک تیری زبان سے شیطان بول لائے علی نے پہچان بتا دی علی کے خلاف کوئی مسجد میں بھی بولے اللہ کا بندہ نہیں شیطان کی اولاد ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اور کر رہے ہیں آپ بیٹھیں تفسیر سالبی تفسیر سالبی بڑے بھائیوں کی کتابیں مشہور کتابیں غدیر کے معنی میں بہت زیادہ ہو گئی اتنی تو کوئی برداشت کر بھی نہیں سکتا تھا بھئی نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا زکاة ہو گئے بھئی ختم برداشت کے باہر ہوا جا رہا ہے معاملہ اب اتنہ امتحان نہیں دے سکتی سمجھ رہے ہیں آپ جاتے جاتے رسول نے اعلان غدیر کر دیا رسول بھی گھبرا رہے تھے کیوں کیونکہ جب جا رہے تھے تب ہی جبرائیل نازل ہوئے دیکھئے آگاہ کیا گیا ہے اعلان کرنے سے مسجد میں نے مجلس کا اعلان کیا مجلس کا میں نے اعلان کیا کہ کل مجلس ہوگی گیارہ بجے صبح معلوم مجھے پہلے ہو چکا ہے تب ہی تو میں نے اعلان کیا اگر مجھے پہلے سے علم نہ ہوتا میں اعلان کیسے کرتا غدیر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا ہے بتایا رسول کو پہلے جا چکا کب بتایا گیا جب وہاں بلایا گیا تھا رسول کو فکانا قابقہ حسین وعدنا بلکل قریب بلا کے جبرائیل کو باہر نکال دیا گیا ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالم محمد مولا ان کو سلامت رکھے انہوں نے اتنی مجلسیں سنی ہیں کہ یہ نہیں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ مجمعین انگی لکھنوں میں ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم محمد دیکھیں اب بلایا وہاں گیا ہے رسول کو کہ دیکھو جب جانا تو جانے سے پہلے اعلان ولایت علی کر دے نہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نبوت میں ضرر آ جائے سمجھ رہے ہیں آپ نبوت میں ضرر کسی کا کلمہ بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہو سکتا اگر نبی کی نبوت میں ضرر آ جائے اب رسول نے چہرے دیکھے بھئی ظاہر ہے کہ رسول کے صحابی تھے کہے تو یہی جاتے تھے ساتھ تو رسول کے تھے نا رسول بہتر جانتے تھے بھئی جس کی فصل ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون سا عام کچھا ہے کون سا پکا ہے یہ تعریف کیا ان لوگوں نے کی کہ جن کے عام کے باغ ہیں بھئی کون سا عام کچھا ہے کون سا پکا ہے خوب جانتے ہیں رسول چہرے دیکھ رہے تھے را میٹیریل زیادہ تھا ابھی تو نبوتی میں شک تھا علی کی ولایت کا اعلان ایسا نہ ہو کے لوگوں کا نکاح ٹوڑ جائے لہذا رسول نے انتظام یہ کیا کہ وہاں سے گارنٹی آ جائے جب پوری گارنٹی نازل ہو گئی نا واللہ ہو یاسموکا من الناس اے میرے حبیب آپ اعلانِ ولایتِ علی کر دیجئے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا جاتے جاتے پیغمبر نے اعلان کیا اب یہاں تو نبی نے اعلان کر دیا سنیے گا وہاں وہ جو باتیں لوگ مسجد میں کرنے کے آتی تھے رسول کی مخالفت میں یہ روایتیں ہیں تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کسی نے کہا کہ دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو کیا دیوانوں کی طرح گھوم رہی ہیں آج تو بڑے چاہنے والے ہیں آج تو خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں پیارے نبی کے چاہنے والے کسی نے کارٹون منا دیا کہ آج سر کٹ لاؤ کتے کا انعام دیں گے اللہ جانے آج بڑے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ جانے طبقہ اس وقت کہاں تھا کہنے لگے آنکھیں دیکھو یہ جھوٹ بولا ہے دروق گوئی ہے خدا کی قسم اتنا ناراض ہو گئے لوگ باقاعدہ غدیر کا افسوس منایا گیا ہے کئی دن یعنی یوں سمجھیں کہ یہاں غدیر ہو رہی تھی وہاں محرم ہو رہا تھا نبی خوش ہے خدا خوش ہے آل محمد خوش ہے مگر کچھ لوگوں کو اتنا شاہ گزرا غدیر کا اعلان کہ مخالفت رسول میں گفتگور شروع کر دی کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں ان کی آنکھوں کے پتنیوں پر نظر کرو اب ہے یہ تاریخ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بارہ لوگ تھے بارہ غدیر سے پیغمبر واپس مدینہ آئے ان لوگوں نے مل کے اعلان یہ کیا یہ اکھٹا ہوئے ایک گھر میں اور کہا کہ بھئی دیکھو رسول کے کہنے سے ہم نے نماز پڑھ لی رسول کے کہنے سے ہم نے روزہ رکھ لیا ہم نے رسول کے کہنے سے حج کر لیا ہم نے سب کچھ کر لیا رسول کے کہنے سے اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور کر رہے ہیں آپ اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے کہ رسول جاتے جاتے ہماری گردنیں اپنے اہل بیت کے حوالے کر جائیں خدا کیا چاہتا ہے کہ علی کو مولا مانا جائے یہ کیا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں آپ مہائدے پہ دستخط ہوئے بارہ لوگوں نے سائن کیے مہر لگائی خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کے اندر زمین کو کھوڑ کر اس مہائدے کو دفن کیا گیا صبح یہ لوگ سب رسجد میں آئے ارے قرآن نے بھی ساری پڑتے کھول دیں تو چھوڑا وڑا نہیں ہے قرآن آئے تو قرآن نے کہا کہ میرے حبیب یہ جو تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں نا یہ جب آ کے تمہیں سلام کرتے ہیں تو اس انداز سے سلام کرتے ہیں ایسے تو خدا بھی سلام نہیں کرتا پھر غور فرما رہے ہیں آپ یعنی اتنی مکاریاں اتنی مکاری سے سلام کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ غیبت قدا ہو رہے ہیں اور جس کی غیبتیں کر رہے ہیں جیسے ہی وہ آیا بس نہیں ہے کہ رکوں میں گر جائیں میں ذرا سا بول کے سنیا گا یعنی گرے پڑنا ہے سرکار ارے حضور اب رسول تو مکاریاں جانتے تھے وہ جبرائیل اوپر سے آ کے سب خبریں دے رہے تھے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے وہ ویسا ہے غور فرما رہے ہیں آپ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ایک اور روایتیں ووایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں پیغمبر نے جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا کہ اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ خدا جانتا ہے جو کچھ آزمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وہ قابے کی زمین میں دفن کر کے آئے تھے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آزمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سنو کل میں نے غدیر میں کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں یہ کہہ کے ممبر میں علی کو بلایا فرمایا اللہ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا هُوَا حَاذَا عَلِيٌ مَوْلَا ایک سنوات پڑھیں محمد وآلہ مَوْلَا هِوِلَا سبا کے ساتھ دل بولا رسول اللہ کا سایان سبا کے ساتھ دل بولا سبا کے ساتھ دل بولا فلک بولا ستارہ جھوم کر بولا ستارہ جھوم کر بولا وصورت بولا وصورت بولا نارے اندرے ان محمد صلی اللہ آپ نے گوھر کیا بارہ افراد ہیں کہا خدا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں پہ مکاری میں پی ایش ڈی کرنے والوں اور قرآن کہہ رہا یحیو کا ایسے آگے سلام کر رہے ہیں ایسے آگے رسول کو گویا کے جیسے کچھ ہوئی نہیں ہے اور فرما رہے ہیں ہم رسولی کے خلاف مشورے کر رہے ہیں پھر قتل رسول کی بھی خوب سازشیں ہوئی ہیں یعنی غدیر کی جو بدحضمی ہوئی تھی بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے غدیر میں با خدا آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے غدیر کا مسئلہ کہ روزہ نماز حج زکاة یہ سب ساری چیزیں جو ہیں نا دیکھئے کوئی مجھ کسی کی توہین وہین کرنے کا قائل وائل نہیں ہوں لیکن جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ صاحب نماز پڑھئے یہ سچ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے وہ غلط نہیں کہتا ہے وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے لیکن فقط عبادت کچھ نہیں ہے جب تک کہ انسان کا قبلہ صحیح نہ ہو کچھ بھی کسی کو نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ دائریکشن نہ صحیح ہو میں اس ڈائریکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ روح قبلہ کھڑے ہو گئے میں اس ڈائریکشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوہ جنت لے جاتی ہے یہ نہیں ہے نماز پڑھنے والے تو ہم نے لشکر یزین میں ماشاءاللہ تھا بہت بڑے بڑے دیکھے تھے اتنے بڑے آکے نمازی ایک صحاب لیٹے تھے مسجد کوفہ میں صبح کے وقت آئے تھا نا ابن عبد الرحمن اور مکاری والی باتیں دیکھیں حکومتوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے حکومت پہ جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں وہ سوہ مکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یزید نے قرآن کو پارا پارا کروا دیا تاریخ پڑھنا ہوں میں تیس حصے جو ہیں اجزاء قرآن جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ کس بنی امیہ کے زمانے میں ہوئے ہیں قرآن پارا پارا نہیں نازل ہوا ہے یہ کروایا گیا ہے کیوں کیوں کہ مسجدوں میں آکے لوگ بیٹھتے تھے نوجوان سن رہے ہیں مسجدوں میں آکے لوگ بیٹھتے تھے اور مسجد میں جب سب اکھٹا ہوتے تھے ذکر شہادت حسین ہوتا تھا اس نے ہٹانے کے لیے کہ حسین کی مظلومیت کا ذکر نہ ہو چھوٹے چھوٹے پارے تھما دیئے لوگوں کے کہ دیکھو اور ظاہر کیا ہے بھئی دیکھو یہ سب باتیں نہ کرو قرآن پڑھو غور فرما رہے ہیں آپ یہ مکاریاں جو ہوتی ہیں نا کہ بھئی قندیلے لگا دیں ایسی لگا دیئے نمازیں پڑھو ہم نے کہا مجلس میں آئیے اب جو بھئیہ ایسی میں بیٹھنے کا عادی ہو جائے اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ قمازنی کریں یہ توقع تھوڑی سی زیادہ ہے یا تو ماں کی گوچ سے پروریش ہو کہ ایسی اس کے اوپا اثر نہ کرے ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایسے دیکھے کہ پہلے تو دسترخان کی ہڈیاں کھاتے تھے اور جب کچھ مل گیا تو اپنی اوقات بھول گئے میں نے کسی کے لئے کہا تھا بہت سے ایسے دیکھئے آپے سے باہر ہو جانا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دولت اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے نو دولتیا بھئی کسی کا شعر ہے وہ میں پڑھ دوں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی آئے نو دولتیوں سے اللہ بچائے نو دولتیا جو ہوتے ہیں چھچھوڑے ان سے اللہ بچائے یہ خدا بچائے امیروں کی میزبانی سے یہ اپنے گھر پہ بلا کر ظلیل کرتی ہیں غور فرما رہے ہیں آپ جن کو حکومتیں خدا نے عطا کی ہیں وہ ایسے نہیں تھے وہ چوٹی کے سامنے بھی رک گئے خدا کی قسم جناب سلیمان کیا حکومت ہے کیا بادشاہت ہے اللہ کی پناہ سب کچھ ہے مگر علی کی زکاة کا چالیسوہ حصہ ہے بہت بڑی حکومت ہے کا پروردگار ایسی حکومت عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو عطا ہو ایسی حکومت عطا کر حکومت ملی لیکن عدل الہی دیکھیں امتحان ہے چوٹیوں کا قافلہ گزر رہا ہے اور جو رئیس تھی چوٹی ان کی اس نے کہا کہ جلدی سے گزر جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا گزر جائے سن لیا جناب سلیمان سلیمان نے سنا ہے لشکر نے نہیں سنا کیوں سلیمان اور تھے ادھر ادھر والے اور تھے بھئی تو نہیں کافی ہے اترے گھوڑے سے چوٹی کو اٹھایا اور کہا کہ بھئی یہ تمہاری حکومت ہے کہا میں اپنی حکومت میں بادشاہ ہوں سلیمان چوٹی کہہ رہی ہے کس سے؟ نبی خدا سے جو خود بات چاہیں کہا میں اپنی حکومت کی بادشاہ ہوں سلیمان کہا اچھا کہا یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا کہ تم سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا گزر جائے جلدی سے اپنے بلوں میں چلی جاؤ کہا سلیمان تم معصوم ہو پھر غور کر رہے ہیں کیا حکمت خدا ہے قرآن میں سورہ موجود ہے سورہ نمل چونٹی کا نام کا سورہ موجود ہے سورہ نمل قرآن میں موجود ہے اگر کچھ چونٹی نے بھی کیا ہے نہ اس کا بھی ذکر ہوا ہے اور بڑے صاحب اگر بھاگ گئے ان کا نام پتا قرآن میں نہ ڈھونڈی ہے بھاگنے والوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے اٹھایا کہا کہ بھئی یہ کہا تم پر بھروسہ ہے سلیمان تم نبی ہو تم معصوم ہو یہ جو چمچگان ملت ہیں ان کا کیا بھروسہ مسکرا رہے ہیں جناب سلیمان کہا بھئی اتنا سے جانور اتنی بڑی بڑی باتیں نبی کے ہاتھ پہ کیا آگئے ہیں اتنی بڑی باتیں کہا بتاؤ تم افضل کہ ہم افضل سن چکے ہیں آپ بہت بار سنا ہوگا کہا سلیمان اس وقت تو میں افضل کیوں کیونکہ آپ کی سواری ہے جانور آپ کی سواری ہے جانور اور اس وقت میری سواری ہے دست نبوت اے خدا کی قسم جس کی سواری دست نبوت ہو جب اس کا یہ عالم ہے تو جس کی سواری دوش رسالت ہو ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ حہ hosting باره ہے جانور حamoto فرمان رہے ہیں ان служیمان گوھر فرماؤں رہے ہیں تو محمد؟ یہ دوش رسالت پہ علی کے قدم ہیں اب وہی باتیں کرنے والے چیمی گونیا کرنے والے جو رسول کو تھے بھئی نمک حرام تو نمک حرام ہوتا ہے نا بھئی جہاں وفاداریاں وراثت میں ملتی ہیں نمک حرامیاں بھی وفاداراست میں ملتی ہیں بھئی اببہ ایسے تھے لہٰذا ایسے ہیں بھئی دیکھیں شجرہ وجرہ بہت اہم ہوتا ہے صاحب بات سن لیجے میں مزاہن نہیں کہا رہا ہوں شجرہ وجرہ بہت اہم ہوتا ہے ٹھوک بجا کے بات کرنا چاہیے اے سہی نہیں علی جیسا کہرائے عقیل سے کہ ایسے خاندان میں میرا آق کرواؤ خاندان خاندان اب جس کا نہیں ہوتا بیچارے کا وہ تو یہی کہے گا دیکھئے جس کے ابا دولت ہے وہ تو صاحب کیش گن رائے بیٹھا ہوا جس کے ابا نہیں ہے اس نے کہا رہے ہیں ہم یہ سب باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے وہ کیوں کہہ رہا ہے اہمیت بہت دیتا ہے اب یہ اور مسئلہ ہے کہ ہے نہیں تو اگر اوچھے خاندان میں کوئی پیدا ہو جائے تو وہ تو ذرا سے چودری چرن سنگھ بنائی رہتا ہے اب جو نہ ہو تو وہ کہتا ہے صاحب خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے جناب آدم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ دیکھو حابیل کی اولاد سے کہا جناب آدم نے کہ دیکھو ان سے دور رہنا یہ قابیل کی جو اولاد ہیں ان سے دور رہنا کیوں کیونکہ یہ قابیل کی اولاد ہیں تم حابیل کی اولاد ہو یہ قاتل کے وارث ہیں تم مقتول کے وارث ہو ان کا تمہارا اتحاد نہیں ہو پائے گا ارے اب جو بھی یزید کو ذرا سا بھی رضی اللہ کہے چاہے جتنی چھوٹی داڑی ہو جتنی بڑی ٹوپی ہو جتنا اونچا پیجامہ ہو اس سے اتحاد نہیں ہو پائے گا یہ سمجھ لیجئے کیوں کیونکہ اس کی نسل میں وہ وراثت آئی ہے بہت اہم ہوتا ہے دوش رسول پہ قدم آئیں علی کے اور قرآن کی آیتیں لکھیں ہیں نبی کے دوش پر قرآن کی آیتیں لکھیں ہیں اور علی کے قدم ان پر آئیں لائیے فتوہ کوئی تو فتوہ لائے قرآن لکھا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کسی کی کتاب چاہے جتنی محترم کتاب کیوں نہ ہو نحج البلاغہ کو بھی قرآن کے اوپر نہیں رکھا جائے گا کیوں کیونکہ وہ کلام خدا ہے یہ کلام علی ہے توجہ فرما رہے ہیں بس ایک ہی چیز کو رکھا جا سکتا ہے قرآن کے اوپر آئے گا تو صرف قرآن علی کے قدم جب قرآن پر آئے تو علی کے قدم نہیں آئے بلکہ قرآن پر قرآن آ گیا ایک صلوات پڑے محمد وعالمان تشریر کا انات آغاز ہے علی تلکہ جگہ دے وہ احساس ہے علی تلکہ جگہ دے وہ احساس ہے علی تلکہ جگہ دے وہ احساس ہے علی اور کر رہے ہیں جب اگر قرآن پر قرآن آ جائے کسی کی بھی کتاب ہو بھئی میرے بھی بزرگ تھے اما اتنا بڑا تو ان کا وہ نہیں ہوں بھئی ٹھیک ہے سب کچھ ہے اب یہ تو نہیں ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب ابقات الانوار کو آپ قرآن پر رکھ دیجئے میں کہوں گا صاحب یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا میں نحجل بلاغہ ہو پر قرآن پر رکھنے پر تیار نہیں ہوں کیوں کیونکہ کلامِ الٰہی ہے ہاں کلامِ الٰہی اگر مجسم ہو جائے تو علی بنتا ہے کاغذوں میں آ جائے تو قرآن بن جاتا ہے فرق فرق نہیں ہے ان میں ڈائریکشنز ہی ہونا چاہیے نامِ عمال مو بمار دیے جائیں گے کیسے شایطان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں تو میرا تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا اس کا کہیں یہاں آؤ آ بھئی اور قریب آؤ اب دور جاؤ اب بہت دور جاؤ اور نظر نہ آنا کیونکہ تم لئین ہو رجیم ہو دیکھئے جو بھی درباروں سے نکالا گیا ہے چاہے اللہ کے دربار سے نکالا جائے یا رسول کے دربار سے نکالا جائے پیغمبر نے لانت کی ہے امام ابو حنیفہ سے سیکھو بھئی کچھ تو سیکھو امام ابو حنیفہ نماز میں سجدے کے عالم میں لانت کرتے تھے امام ابو حنیفہ میں علامہ مجلسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شیخ توسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شیخ صدوق کی بات نہیں کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ لانت کرتے تھے دشمن آل محمد پر سجدے کے عالم میں بیٹے نے کہا بابا سجدے کے عالم میں دشمن آل محمد پر لانت کرتے ہو فرمایا میں اس پر لانت کیوں نہ کروں جس پر خدا لانت کرتا ہے اس کا رسول لانت کرتا ہے اور ہم سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صاحب نہیں لانت وانت نہ کیجئے ایسی مجلس پڑھئے کہ سب شیر و شکر ہو جائے پتہ ہی نہ چلے سمجھنے آپ لکھنوہ سا فیدہ کو وہ کیا ہوتا ہے دسہری میں ملا دیجئے ادھر آ جائیں وہ ادھر آ جائیں جیسے پہلے ہوتا تھا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ندوے کی انجمن آ رہی ہے اور دیوبندی آ رہی ہیں مجلسیں ہو رہی ہیں پہلے تو جیسے لگ رہا ہے ماشاءاللہ یعنی امام حسین کو تو شہید کرنے والی بلکل الگ کی قوم آئی تھی کہ کیوں تاریخ کو مسک کرنے ہیں پہلے ہی اعلان ہو چکا کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ علی کا قاتل کون نمازی کے بیس میں آیا نمازی کے بیس میں حسن کو شہید کرنے والے کون یہودی نہیں عیسائی نہیں ہندو نہیں یہی امت یہ نبی نے اپنے اہلِ بیت کے ساتھ اپنی امت کا امتحان لیا ہے کربلا کے میدان میں حسین گھیرے ہوئے رہنے ہیں کربلا کے میدان میں حسین نے نقاب کشائی کے لیے لوگوں کو گھیرہ آئے کیونکہ اب تک بڑی تعویل ہوتی تھی حسین نے کربلا کے میدان میں آگے بتا دیا کہ اب بتاؤ ہم کون ہیں اور تم کون ہیں بڑی نمازیں ہو رہی ہیں اتنے نمازی تھے ماشاءاللہ ادھر کہ حسین سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو نماز میں کیا ملے گا وہ انہوں نے غور کر رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں سیدو شہدہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز میں ملے گا کیا جس کے باپ دادا کے صدقے میں نماز پڑھنا سیکھی خدا کی قسم صحابی سے پیغمبر نے فرمایا کہ تم کو نماز سکھائی کس نے وہ بہت زیادہ ایسی جنگہ بھی بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں نہ پڑھنا چاہیے نماز ایسی بھی مقامات ہوتے ہیں میں عرض کروں گا کسی موقع پہ ہر جنگہ نہیں ہے آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے صحابی کو پیغمبر نے ٹوکا تھا کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھا تھا کہ سکھایا کس نے سیدو شہدہ سے کہہ رہے ہیں حبیب اپنے مظاہر آگے بڑھے حبیب صرف ساتھی نہیں ہے سیدو شہدہ معصوم کہہ رہا ہے خود معصوم رجل فقیح یہ بہت بڑا عوضہ ہے خود معصوم اپنے قلم سے لکھے رجل فقیح جیسے ہی سنا حبیب امن مظاہر نے آگے بڑھے نماز ادھر ہونے جا رہی ہے آگے بڑھے کسی نے کہا حبیب نماز تو ادا کر لو کہا نماز تو جنت میں سیدو شہدہ کے پیچھے پڑھ لوں گا حسین کا قاتل جنت میں نہیں ملے گا یہ کردار ہیں ان لوگوں کا کہ جو کربلا میں چنکے آئے ہیں آئے نہیں یہ حسین لے کر آئے ہیں حسین نماز پڑھ رہی ہے سعید آگے کھڑے ہیں حسین کے جانسار ساتھی سعید آگے کھڑے ہو اور حسین نماز پڑھ رہی ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے جسم تیروں سے چور ہو گیا ادھر حسین کی نماز مکمل ہوئی ایک مرتبہ پلٹے اور کہنے لگے اے فرزند رسول کیا اجازت ہے کہ میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے یہ اختیار دیکھا آپ نے یہ کیا اجازت ہے کہ میری روح پرواز کر جائے میرے جسم سے حسین نے نماز ختم کی سعید تیورا کے گرے حسین قریب ہے میرا جانسار ساتھی خدا حافظ کہا مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سرہنے کوئی کھڑا ہے مولا میں محسوس کر رہا ہوں سرہنے کوئی کھڑا ہے کہا سعید تم اس دنیا اور آخرت میں سعید ہو سرہنے ہمارے نانا رسول خدا جام کوسر لے کر آئیں کہ سعید تم پر سلام کرتے ہیں جنت میں تمہارے منتظر ہیں وعلی کا سلام کچھ دیر خاموش ہوئے کہا مولا بائیں جانب بھی کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہا سعید جنت سے ہمارے بھئیہ حسن مشتبہ آئیں سعید کتنے خوز خشمت ہو تم سعید جوانان جنت کا سردار خود آیا ہے کہا مولا بائیں جانب بھی آہٹ محسوس کر رہا ہوں سعید نجف سے میرا بابا آیا ہے کچھ دیر خاموش ہوئے کچھ دیر خاموش ہوئے کہا مولا مولا پاکیانی بھی کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے مولا کہا سعید جلدی پاؤں سمیتو ارے ہماری ماں فاطمہ زہرہ اے حبیب اے میرے ناصر اے میرے بچے کے مددگار محرم کی چاروی چوتھی تاریخ ہے کل یہاں جنابِ انہوں محمد کے تعبود برامد ہوں گے لیکن آج کچھ شہزادوں کا ذکر سن لیجئے دو بچے ہیں جنابِ زینب کے دو اور شہزادی زینب کون ہے علی کی بیٹی اور علی کی ایسی بیٹی کہ جو بعدِ وفاتِ سیدہ حسین کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہے حجتِ خدا ہے حسین معصوم ہے امام ہے لیکن ہر مسئلے میں اپنی بہن سے مشورہ کر رہے ہیں بہن زینب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے زینب علی کی بیٹی تمہاری رائے کیا ہے کافلہ جب جانے لگا جب جنابِ زینب کا آخد ہوا ہے تو اس آخد میں شرط ہے کہ اگر حسین کبھی مدینہ چھوڑیں گے جنابِ زینب کے شوہر ان کو روکیں گے نہیں شہزادی حسین کے ساتھ جائیں گی جنابِ عبداللہ بیمار ہے دونوں بچوں کو حوالے کر دیا شہادت کل سنیے گا دونوں بچوں کو آ کے جب جانے لگیں شہزادی زینب دونوں بچوں کو جنابِ عبداللہ نے کہا ہے شہزادی علی کی بیٹی اگر کوئی وقت آ جائے تو یہ بچے ہمپر سے حسین کی طرف قربان ہو جائے گا محمد کو تم اپنی طرف سے قربان کر دی لیں قافلہ چلا گیا کربلا کا واقعہ مکمل ہوا قافلہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا شہزادی زینب کبھی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئی شہزادی کبھی اپنے گھر نہیں گئی امام زین العبدین کے گھر میں قیام کیا روز مجلسِ حسین برپا ہوتی تھی مجمع آتا تھا حسین پر ماتم ہوتا تھا کربلا کے واقعات بیان ہوتے تھے پورا مجمع اٹھ کے چلا جاتا تھا جنابِ زینب کے شوہر بیٹھے رہتے تھے روز یہی ہوتا تھا ایک دن امام زین العبدین نے پوچھا کہ فپا جان مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر حالات کے تحت کچھ کہنے پاتے ہیں رو کے کہنے لگیں میرے لال مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری فپی کا دل کتنا دکھا ہوا ہے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری کوئی بات علی کی بیٹی کو ناغوار نہ ہو جائے کہا فپا ایسی کیا بات ہے آپ حکم فرمائیں میں فپی اممہ سے عرض کروں گا کہا میرے لال سیدے سجاد جب سے یہ قافلہ رہا ہو کہ وطن آیا تب سے تمہاری فپی کا قیام تمہارے گھر میں ہے آج تک کبھی شہزادی میرے گھر نہیں آئی ان کے بغیر گھر سونا ہو گیا بچے کربلا میں مارے گئے میں کوئی شکوا شکایت نہیں کرتا سیدے سجاد بس اپنی فپی سے کہنا کہ اگر مناسب سمجھیں تو کسی دن اپنے گھر بھی آ جائیں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید دشوہ کا فپا جان آپ کا حکم ہے میں فپی اممہ سے کہوں گا شام کو فپی سے ملاقات ہوئی کا فپی اممہ مجلس کے بعد سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں لیکن فپا جان بیٹھے رہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کئی دن سے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہ نہیں پاتے ہیں آج جب میں نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو رو کے کہنے لگے کہ اپنی فپی سے گزارش کرنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے لیکن اگر مناسب سمجھیں تو کسی دن اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ہے سید و شہدہ شہزادی کا جواب سنیے گا کہ سید سجاد کس کا گھر کونسا گھر اے میرا لال سید سجاد کربلا کے بعد زینب کا کوئی گھر نہیں رہا سید سجاد میرا بھائیہ مارا گیا میرا بھائیہ مارا گیا سید سجاد اب باس مارے گئے علی اکبر مارے گئے قاسم مارے گئے اب روح زمین کے میرا کوئی گھر نہیں رہا کہنے لگے پھوپی اممہ پھوپا جان کا دل دکھے گا میں گزارش کر رہا ہوں کچھ دیر کو سہی آپ گھر چلی جائیے کہا میرا لال تم امام وقت ہو تم حکم دیتے ہو تو ہم ضرور جائیں گے صبح کے وقت شہزادی زینب نکلیں گھر کا دروازہ کھلا تھا محلہ بنی حاشم میں جا کے شہزادی سہن خانہ میں بیٹھ گئی صبح سے شام ہو گئی شہزادی دھوپ میں بیٹھی رہی شام کو جب جناب عبداللہ واپس آئے پہچان نہیں پائے جناب عبداللہ کہے بی بی کون ہو میرے گھر میں کیا کر رہی ہو اللہ اکبر سر اٹھا کے کہنے لگی عبداللہ اب کیوں پہچان ہوگے عبداللہ اب کیوں پہچان ہوگے عبداللہ اب ابباس کہاں رہے اب علی اکبر کہاں رہے اب حسین کہاں رہے اب زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی عبداللہ یہ بتاؤ بلایا کیوں ہیں اے عبداللہ انہوں محمد کے متعلق سوال کرنے کے لئے بلایا ہے انہوں محمد کے متعلق سوال کرنے کے لئے بلایا ہے عبداللہ اگر بچوں کی اتنی فکر تھی عبداللہ تو ساتھ بھیجانا ہوتا عبداللہ میں نے انہوں محمد کو بھئیہ پر قربان کر دیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شہزادی ارے میں نے انہوں محمد کے متعلق سوال کرنے کے لئے نہیں بلایا کہ عبداللہ پھر بتاؤ بلایا کیوں ہیں کہ شہزادی مجھے اتنا بتائیے کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے مجھے بس اتنا بتائیے کربلا کے میدان میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے اس لیے کہ صفیرین میں میں نے مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر حسین ہے جیسے ہی سوال کیا آنکھوں میں چمک آ گئی کہ عبداللہ خدا کی قسم زینب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا اے عبداللہ عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیا علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا قاسم کے پائمان لاش لے آیا چھے مہینے کے علی ازغر کو دفنا آیا ہم نے سہارہ دیا گھوڑے پہ سوار کیا اے عبداللہ ایسا حملہ کیا فوج کوفے کی دیوالوں سے ٹکرانے لگیں ہم تلے زینبیہ پہ دیکھ رہے تھے مگر تین دن کی بھوک اور پیاس بھاگی بھی فوجیں پلٹیں تیر چلیں تلواریں چلیں ارے میں دیکھتی رہی میرا ماں جایا زباہ ہوتا رہا سوئے ہو لوں موسیقی موسیقى موسیقی